دیکھئے بات ایسی ہے کہ اگر آپ کمزور دل والے ہیں تو یہ ویڈیو نہ ہی دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کچھ ایسے کیسز جن میں جانوروں کے پیٹ میں ایک سے بڑھ کر ایک حیرت انگیز جانور دیکھنے کو ملے سب سے آخری جانور کے پیٹ میں جو ملا اسے دیکھ کر آپ کے ہوش بیوڑ جائیں گے مچھلیاں بہت خطرناک ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے ہر ایک جیو بھوجن کی تلاش میں ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے اور اپنی بھوک کو شانت کرتا ہے مگر کمبوڈیا کے کسی میں ملی ایک شارک مچھلی نے اس گاؤں کے سبھی لوگوں کے ہوش تب اڑا دیے جب لوگوں نے اس کو پکڑنے کے بعد اس کے پیٹ کو کاٹ کر دیکھا آپ یقین نہیں کریں گے یہ جو جیو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ سبھی جیو اس کے پیٹ کے اندر موجود تھے جن کو اس شارک مچھلی نے کھا لیا تھا اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سی مچھلیاں تو زندہ تھی مگر ان کی قسمت خراب تھی اور ان کو بھی بعد میں پکا کر یہ گاؤں والے کھا گئے کیا آپ نے کبھی پائتنس نے ایک کو دیکھا ہے وہی جو بڑے سے بڑے جیو کو نگل جاتا ہے اور اسے کھا جاتا ہے خیر سنائی ہوگا مگر ہم آپ کو کچھ دکھانے جا رہے ہیں چلیے تھائیلینڈ کی اس گھٹنا کی اور دیکھتے ہیں جب کسی کے گھر میں پائتن ہی گھس گیا گھر والوں کی سوچنا کے انسار ترنت وہاں پر ایک سنیک ریسکیو ٹیم پہنچ جاتی ہے مگر ان ایکسپرٹس کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ پائتن اس گھر میں گھسنے کے بعد ایک جیو کو نگل جاتا ہے جسے واپس اگلنا چاہتا ہے مگر اس نے کھایا کیا یہی جاننے کے لیے ریسکیو ٹیم اسے زمین پر چھوڑ دیتی ہے اور دیکھئے یہ کیا اگلتا ہے اس نے جو جیو اگلا وہ اس گھر کی پالتو بلی تھی مگر مری ہوئی یوٹیوب پر آپ کو ایک یوٹیوب چینل دیکھنے کو ملے گا جس کا نام ہے وائلڈر نیس لائف جو آپ کو جنگلوں میں جینے کے طور طریقے سکھاتے ہیں اسی چینل کی ایک ویڈیو میں بڑی عجیب چیز دیکھنے کو ملی ان میں ایک ویڈیو میں جنگل میں بھوجن کیلئے کیا کرنا چاہیے یہ سکھاتے ہیں اور ایک مگر مچ کے بچے کو اپنا شکار بناتے ہیں وہی سے پکڑنے میں سفل رہتے ہیں اس کے بعد جب ان لڑکوں کو اس کے پیٹ سے کچھ آواز سنائی دی تو انہوں نے اس کے پیٹ کو چیر ڈالا تب جو اس کے پیٹ سے باہر نکلا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے یہ چھوٹے کچھوے تھے جو اس مگر مچ کے کھائے جانے کے بعد بھی جیویت رہے آپ کا اس گھٹنا پر کیا کہنا ہے نیچے کومنٹ بوکس میں بتائیے نا پائیثن سنیکس اپنے بڑے آکار کے ساتھ بڑے بڑے جانور کو کھانے کی کشمتہ رکھتے ہیں کوئی گنجائش نہیں ہے برزیل میں گھٹی ایک گھٹنا بھی اسی بات کو زور دیتی ہے جب ایک پائیثن نے اس گاؤں کے ہی ایک کیپی بیرا نامک جیو کو اپنا شکار بنا لیا 35 سے 70 کلو تک وزنی یہ جیو عام طور پر ساؤتھ امریکہ میں پایا جاتا ہے جب اس پائیثن نے اس جیو کو کھایا تب یہاں ستھانیے لوگوں نے اس کو لاتھیوں سے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا جس کے بعد ان لوگوں نے اس کیپی بیرا کو اس کے پیٹ سے نکالا مگر تب تک یہ مر چکا تھا تھائیلنڈ کے ککوئی گساؤں نامکے گاؤں کے کسی گھر میں ایک پائیثن گھسایا یہاں کے لوگ بھہبیت ہو گئے ایسے میں ان کا ڈر واجب بھی تھا اس دوران سنیک ریسکیو ٹیم موقع پر ہی یہاں پہنچ جاتی ہے اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتی ہے کچھ ہی منٹ میں ریسکیو ٹیم اسے پکڑ بھی لیتی ہے تب اس ٹیم کو یہ شک ہوتا ہے کہ یہ جس کسی جیو کو اپنی بھوک مٹانے کے چلتے کھاگ چکا ہے اسے پنے اوگلنا چاہتا ہے آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ اس کے پیٹ میں ایک پالتو کتہ تھا رام جانے کیسے اس نے کتے کے کٹنے سے بچتے ہوئے اسے اپنا شکار بنایا ہوگا ویل امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو ویسے ہمیں بتا دیں کہ اس ویڈیو کا یعنی کی دوسرا پارٹ بھی تیار ہے اگر آپ اس پہ تیس ہزار لائک کے پار پہنچا دیتے ہیں تو ہم اسے ترنت ریلیز کر دیں گے جس کے بعد اس پارٹ کو آپ دیکھ پاؤگے تو کیجئے فٹا فٹ لائک پہ لائک دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا ساتھی اگر آپ اس آواز کے پیچھے چھپے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر ویڈیٹ کیجئے جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تب تک اپنا خیال رکھے گا دھنے بات